موسیقی ہیلو فرنڈز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیال خیال سے ہوں گے لنٹی سیریز کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ why we provide slope in roof روف کے اندر ہم سلوپ کیوں دیتے ہیں اور اگر ہم روف کے اندر سلوپ نہیں دیں گے تو اس کے نقصانات یا اس کے benefits وہ کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کچھ سے method کو استعمال کر کے ہم کس طریقے سے slope دے سکتے ہیں اور ہم اسے best method کون سے آپ کو adopt کرنا چاہیے تو وقت اس کو ضائع نہیں کرتے اور ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اپنے topic کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے کہ روف کے اندر سلوپ کیوں دیتے ہیں اور اس کی importance کیا ہے دوستو یہ ویڈیو جو بہت اہم ہے اس کو اندر تک ضرور دیکھئے گا تو دوستو اگر آپ چھت پر سلوپ نہیں رکھیں گے تو بارش کا پانی چھت پر کھڑا رہے گا اور جب وہ چھت پر پانی چھت پر کھڑا رہے گا تو چھت کو نقصان اپن چاہے گا آپ کو بار بار وائپر کے ذریعے یا اوٹ ردد کر کے پانی نکالنا پڑے گا اگر پانی مسلسل اس کے اوپر کھڑا رہے گا تو وہ چھت اس کو سیم زیادہ کر دے گا اگر چھت سیم زیادہ ہوگا تو اس کے نیچے کوئی بھی پینٹ کھڑا نہیں ہو سکے گا جب بارش ہوگا نیچے سے پانی چھت سیم کر جائے گا اور اس کے نیچے جو پینٹ ہوگا وہ اکھڑ کر جائے گا اس کے ساتھ ساتھ چھت کی مہاد اور مدت وہ بھی کام ہوگئے چھت کمزور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ پانی جو دیواریں ان کو بھی متاثر کریں اس لئے ہر صورت چھت سے پانی نیچے جو آنا چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی چھت پر دلوان یعنی سلوپ اس کو ضرور پنائیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھت پر سلوپ بنانے کے کون کونسی طریقے ہیں کونسا مہتھڑ ہے تو دو تین طریقے ہیں جسے وہ آپ چھت پر دلوان ڈال سکتے ہیں لیکن ان میں سے بیس طریقہ کونس ہے وہ بھی آپ سے زیادہ شیئر کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گا سب سے پہلا بات یہ ہے کہ آپ جب دیواریں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر شٹرنگ رکھتے ہیں اور شٹرنگ پر دلوان رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے دیواروں پر سلوپ نہیں ڈالی لیکن یہ ہے کہ شٹرنگ والا بھی جو سلوپ رکھتا ہے وہ اندازے سے رکھتا ہے ایک دوری وہ باندھ کے تمام پھٹے اس کے مطابق اندازے کے مطابق وہ ڈال رکھ دیتا ہے تو یہ اتنی پائیدار یا اتنی اچھی سلوپ آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے اور اکثر اندازہ کمزور یا غلط ہو جاتا ہے اور پانی اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا تحقیق ہے کہ آپ جو سلیب ڈال رہے ہیں جو کنکریٹ ڈال رہے ہیں اس کے اندر بھی سلوپ رکھی جا سکتی ہے لیکن جب مثال کے طور پر اگر آپ کا کنکریٹ ڈال رہے ہیں تو شروع میں اس کی مٹائی ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں اور اند پر وہ آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں لیکن یہ طریقہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے کہ بعض کا آپ ایک جگہ لوٹ زیادہ ڈالنا پڑ جاتا ہے اور آخر میں جا کے لوٹ کم ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اتنا کم ہو جائے کہ لندر کمزور ہو اور وہ وائبریٹ کرتا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اگر شروع میں وہ ساڑھے 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 آپ نے لوٹ ڈالا ہے اور آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے ہیں اند پر جو ہے وہ چار ساڑھے چار تین پر جو ہے آپ ختم کر رہے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ایک طرف لوٹ زیادہ ہو گیا اور ایک طرف جو ہے بلکو جو ہے کم ہو گیا تو ہمارے حیال میں یہ بھی جو ہے وہ سلوب درینے کا طریقہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ لوٹ ایک طرف اور تھوڑا بہت ایک جو ہے کم کرنا ہو پھر تو بات جو ہے ٹھیک ہے یہ چھت چھوٹا ہو تو پھر بھی یہاں پہ یہ طریقہ جو استعمال کر سکتے ہیں لیکن چھت جو لمبی ہو تو وہاں پہ یہ طریقہ جو کامیاب جو ہے وہ ہمارے حال میں نہیں رہے اب تیسرے طریقہ ہے کہ جو ہے وہ سب سے جو بیس طریقہ ہوئے دیواروں پہ جو ہے وہ آپ جو ہے اس کی جو ہے سلوپ رکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مستری کو آپ بتا دیں کہ جو ہے دیواریں فائنل ہونے لگیں تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ تقریباً لیندھ کے حساب سے جو ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے سلوپ دیتی جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر دس فٹ کے بعد کم از کمپونہ انچ ایک انچ جو ہے وہ آپ سلوپ جو ہے درینانہ جو ہے وہ شروع کر دیں اس طرح اگر وہ آپ کی جو ہے لیندھ جو ہے وہ ساٹھ اگر فٹ ہے تو پھر انڈ پر چلتے چلتے یہ شروع سے جب آپ شروع کریں گے تو انڈ تک پہنچے پہنچے تقریباً 6 انچ جو ہے وہ سلوپ جو ہے وہ آجنے چاہیے اگر اس کی لمبائی چھت کی پانچ پچاس فٹ ہے تو پھر کم از کم پانچ انچ آنا چاہیے اسی طرح چالیس فٹ ہے تو پھر چار انچ اور اگر تین فٹ ہے تو پھر دھائی فٹ تین فٹ جو ہے اس میں سلوپ ہونی چاہیے یہ بیس طریقہ ہے اس طرح جب آپ سلوپ دیں گے تو اس کے اوپر شٹلنگ رکھی جائے گی وہ بھی سلوپ میں ہوگی اس پر اوپر سریعہ جو رکھا جائے گا وہ بھی سلوپ میں ہوگا اور اس کے اوپر جو کنکریٹ جو ہے ڈالیں گے وہ بھی سلوپ میں ہوگی اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کنکریٹ ساری کی ساری جو ہے ایک ہی لیول کی جو ہے وہ ہوگی ایک جیسی جو ہے تھکنیس کی جو ہے وہ ہوگی مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر شروع میں آپ نے جو چھے انچ کا جو ہے وہ جو ہے یا پانچ انچ کا جو ہے وہ موٹا لنٹر جو ہے ڈا رہے ہیں جو کہیں کام نہیں ہوگا اور سارا جو ہے وہ ایک جیسا سلوٹ ہوگا اور ٹھکنہ سے ایکödی جیسی ہونے سے کہیں جو ہے وہ وایبریٹ بھی نہیں کرے گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنی جو ہے وہ سلوپ جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں اور بیض طریقہ جو آپ کے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دیواروں میں جو ہے وہ اس کو اس لوپ کو جو ہے ڈالیں تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے سلیپ ڈالیں جب وہ خود بہت کی سلوپی اور پانی جو ہے وہ چھت پہ نہ کھڑا ہو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو جو آپ کے لئے کارامل ثابت ہوگی جب بھی آپ جو رسی سی لنٹر ڈالیں تو اس کے لئے سلوپ کو کیسے رکھنے ان باتوں کو آپ مدینہ دکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں میں جو ہے وہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سماغتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ